اسلام علیکم دوستو دوستو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے سیلنگ روز کے مطالق لیکن اس میں یہ حصہ نہیں تھا تو اس کو اٹیج کر کے دوبارہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ سیلنگ روز کا آگے والا حصہ ہے دیکھیں اس کو کیبل کو اندر سے کنیکشن کر کے کیبل کو باہر نکالا گیا ہے یہ جہاں پہ سیلنگ ہوگی جہاں پہ ڈیزائننگ والی جو سیلنگ ہوتی ہے جو وہاں پہ لگتی ہے اس سے اوپر کنکریٹ والی جو چھات ہوتی ہے وہاں پہ اس کو لگا کر یہ سفید والی تار کو نیچے کی طرف لے جائے جاتا ہے اس کا جو باقی والا حصہ ہوتا ہے وہ آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں تو پہلے والا حصہ یہ ہے اور اس کے پیچھے والا حصہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سیلنگ روز کیا ہوتا ہے تو چلیں آگے والا حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سیلنگ روز ہوتا ہے کیا ہے پوری کمپلیٹری طور پر اسلام علیکم دوستو الیکٹریکل سے ریلیٹڈ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہوگا روم میں بلڈنگ میں بلڈنگ کے روم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سیلنگ کا پوائنٹ ہوتا ہے سیلنگ میں یعنی چھات میں جہاں پہ پنکہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ دو تین پوائنٹ ہوتے ہیں لائٹ کے اسی طرح پنکھے کا بھی پوائنٹ ہوتا ہے تو پنکھے کے پوائنٹ میں میں سے کیبلیں نکلی ہوتی ہیں جس کے ہم نے کنیکشن کرنے ہوتی ہے تو کنیکشن ہم اسی جگہ پہ اگر لائل لگانی ہو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سیلنگ کا پوائنٹ سیلنگ روز جس کو کہتے ہیں اس کا پوائنٹ لگا کے اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جیس طرح یہ آپ کو دکھایا گیا ہے یہ ایک راؤنڈ کور ہے اس کو کپلر ایڈپٹر لگایا ہوا ہے ایڈپٹر لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا اگلا حصہ یہ دیکھیں اس میں نیوٹرل کا پوائنٹ ہے فیز کا لائن کا پوائنٹ ہے اور ارثنگ کا پوائنٹ دیکھیں n لکھا ہوا ہے l لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ارثنگ کا پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے تو یہ اوپر والے حصے سے آتا ہے اس کے کنیکشن کے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے اس کی تاریں لگتی ہیں اوپر سے کور بند کر دیا جاتا ہے تو اس میں سے فلیکسیبل پائپ گزارا جاتا ہے فلیکسیبل پائپ کے اندر سے کیبل گزاری جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے تینے سمیں کھولا ہوا ہے باہر سے کنیکشن ہے اندر سے بھی کنیکشن دیکھائے گیا اور اوپر سے تیسرے نمبر پر وہ ایک کور رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی کنیکشن کس طرح سے کرتے ہیں ایک ارثنگ کا پوائنٹ ہے اور دوسرا جو یلو کلر کا ہے وہ فیز کا پوائنٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اور تیسرا بلیک کلر کا جو کیبل ہے اس میں لگا ہوا ہے اس میں لگا ہوا ہے بلیک کا تو اس طرح سے اس کی کنیکشن کی جاتی ہیں کنیکشن کر کے یہ اوپر سے اوپر سے جو سیلنگ جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے یہ کیبل آ رہی ہے تو یہ جہاں پہ ہمیں تار تار نہیں جوڑنا پڑتی ہمیں تار کا جوینڈ نہیں لگانا پڑتا ٹھیک ہے تو ہمیں یہ سیلنگ روز لگا آ کے اس کی آگے سے پوائنٹ نکالنا پڑتا ہے ہمیں اس کو کنیکشن کریں گے یہاں پہ اور آگے سے ہمیں اس کا میں دکھاتا ہوں آپ کو آگے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے جو پائپ آ رہا ہے یہ فلیکسیبل پائپ ہے اس کے ساتھ ایڈپٹر لگا ہوا ہے فلیکسیبل پائپ کا سائز ٹوئنٹی ایم ایم کا ہے اور ایڈپٹر بھی ٹوئنٹی ایم ایم کا لگا ہے اس کی آگے کور ہے جس میں سے تین تاریں نکلی ہوئی ہیں تین تاریں نکلی ہوئی ہیں اس میں دو فیز بھی ہو سکتی ہیں ایک فیز بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس میں ڈبل ڈبل فیز ہے ایک تو ایک تو مین ہے دوسرا اس کا لوپ آ رہا ہے یعنی یہاں سے پھر کسی اور جگہ پہ جا رہا ہوگا ہے اس کی وجہ سے دو دو چار چھے تاریں ہیں دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دو بلیک ہیں دو بلیو ہیں اور دو ارتن ہیں تو یہ ایک مین ہے اور دوسرا لوپ آ رہا ہے کسی اور جگہ سے آ رہا ہے اس طرح سے یہ ہم اس کو اس کے ساتھ بند کر دیں گے دیکھیں یہ تین ایسوں پر مشتمل ہے آگے میں دکھاتا ہوں وضاحت کے طور پر یہ دیکھیں یہ پیچھے سے وہی بلیک پائپ ہے اور آگے سے کور بند کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو پنیکشن کر کے آگے آگے سے ہم یہ دیکھیں پیچھے جو فلیکسبل پائپ ہے نا اس کا جو یہ سرکھا ہوا ہے سارا تو آگے سے ہم اس کو کور کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سفید نظر آ رہا ہے یہ باقی جو اضافی تار ہے اس کو اندر کی طرح بال دے کے ہم اندر رکھ دیں گے تاکہ ہماری اگر وائر کمتی ہو کبھی رپیئر کا ٹائم ہو تو ہم اس کو رپیئر کر سکیں دیکھیں یہ کھلا ہوا ہے آگے میں دیکھاتا ہوں اس کو بند کر دیں گے دیکھیں جو تار اضافی ہوگی بال دے کے اس کے اندر بند کر کے دو سکریو لگے ہیں دو سکریو لگا دیں گے اور یہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ یہاں پہ ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں تین اور مستطیل میں تین پوائنٹ ہیں تین پوائنٹ جو ہیں وہ میں دکھاتا ہوں اٹھ میں کیا لگانا ہے ٹھیک ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو بھی یہ دیکھیں وہ تیسرے نمبر پر چھوٹی سی ڈبی رکھی ہوئے وہ تین پوائنٹ اس کے اندر آ جائیں گے دیکھیں درمیان والے کے اندر جو پہلا پہلا یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں سے پھر ایک اور کیبل نکلے گی ایک اور کیبل نکلے گی اور وہ اس میں سے کم سے کم ایک میٹر کی کیبل نکال لیں یا ہاف میٹر کی کیبل ہم نکال لیں تو اس طرح سے کیبل نکلے گی جو یہاں سے کور بند کر کے یہاں سے نکلے گی اور آگے سے ہم پھر کسی چیز کو کنیکشن دے سکتے ہیں لائٹ لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہ آگے والا حصہ کھل جاتا ہے صحیح ہے یہ آگے والا حصہ پھر اس کو تھوڑا سا ہم ٹرن کریں گے تو یہ کھل جائے گا جیسے ہی کھل جائے گا تو ہمیں پھر کنیکشن کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں اس کو چین کر سکتے ہیں میری بات سنیں یہ دیکھیں اوپر سے کیبلیں آگئیں یہ آپ کو کیبلیں نظر آ رہی ہیں اب ہم نے اس جگہ کی کرنی ہے سیلنگ وہ ڈیزائننگ ڈیزائننگ والی جو چھت کی اس کو بولتے ہیں وہ ہم نے لگانی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم وہ چھت لگا لیں گے تو اس کے بعد یہ اوپر والی کیبل چھپ جائے گی یہ والا بلیک پوائنٹ یہ صرف ہم نکالیں گے اور وہاں پہ ہم سیلنگ روز کا پوائنٹ لگا دیں گے سیلنگ روز کا پوائنٹ لگا کے ہم اس میں سے کوئی بھی کسی چیز کا بھی کنیکشن نکال سکتے ہیں میں آپ کو پارٹ نمبر ٹو میں دکھاؤں گا اس میں چھت کو سیلنگ بھی لگی ہوئی ہوگی اور یہ پوائنٹ کیس طرح نکلا ہوگا اور کیس طرح یہ نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ کو واضح طور پر سمجھ آ جائے گی تو میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ سیلنگ روز کا پوائنٹ ہے جس کے چھت کے چھت سے جو بھی پوائنٹ نکلا ہوتا ہے اس میں سے ہم ہمیں کوئی کیبل کو جوائنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہاتی ہم نے اس کو یہاں سے کھول لینا ہوتا ہے یہ اس کو ایک ٹرن سے یہ کھل جاتا ہے تو ریپیئر کرنے میں اس میں آسان ہی ہوتی ہے اس میں کیبل کا نقصان نہیں ہوتا